سمجھ دار ہرن ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک ہرن اور ایک گائے میں بہت دوستی تھی ایک دن وہ دونوں کہیں جا رہے تھے کہ اتنے میں ایک شیر نے ان کا راستہ روک لیا شیر کا ارادہ گائے کو کھانے کا تھا ہرن کو اس وقت اپنی دوست کی جان بچانے کا خیال سوجا اس نے شیر سے کہا کہ وہ یہ گائے جنگل کے نئے بادشاہ کے کھانے کے لیے لے جا رہا ہے اگر وہ وقت پر وہاں نہ پہنچا تو وہ بہت ناراض ہوگا اگر تم اس گائے کو کھانا چاہتے ہو تو تم کو پہلے اس نئے بادشاہ سے لڑ کر اسے مارنا ہوگا پھر جب تم بادشاہ بن جاؤگے تو تم یہ گائے کھا سکتے ہو شیر بڑا پریشان ہوا کہ اس کی موجودگی میں یہ نئے بادشاہ کہاں سے آ گیا اس نے ہرن سے کہا کہ وہ اسے نئے بادشاہ کے پاس لے چلے ہرن شیر کو ایک کونے پر لے گیا شیر نے اندر جھانکا تو وہاں اس کو اپنا عکس نظر آیا مگر یہ بے وکوف شیر اسے کوئی دوسرا شیر سمجھا اور اس نے اسے مارنے کے لیے کونے میں چھلانگ لگا دی اور یوں بے وکوف شیر کونے میں ڈوب کر مر گیا اور اس طرح ہرن نے اپنے دوست گائے کی جان بچا لی تو بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اکل سے کام لے کر ہر مسئبت سے نکلا جا سکتا ہے اور اس کہانی کے سوالات ہیں نمبر ایک ہرن نے گائے کی جان کیسے بچائی نمبر دو ہرن شیر کو کہاں لے گیا تھا نمبر تین شیر نے کونے میں جھانکا تو کیا دیکھا تو بچوں ان سوالوں کے جوابات کمینٹس میں ضرور دیجئے گا اور اپنا خیار رکھئے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ